اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک گھنٹہ ویڈیو کے بعد جب میں نے اس کیپیسٹر کو چیک کیا اور چیک کیا اس ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ مار میں تو بندے نے فورا مجھے پکڑ لیا وہ کہتا ہے جی آپ ڈائیوڈ مار میں کیپیسٹر کو کیسے چک کر سکتے ہیں چلیں جی انہی کی اسی بات کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے تو میں اسی ڈائیوڈ مار میں رکھتے ہوئے میں اس کیپیسٹر کو ٹیسٹ کروں گا جب بھی آپ کیپیسٹر ٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی ملٹی میٹر پہ اس کیپیسٹر کو ہم اس ملٹی میٹر سے کلیمپ میٹر سے اس ملٹی میٹر سے اور ال سی آر میٹر سے جو کہ سپیشلی انڈکٹر کے لیے کیپیسٹر کے لیے اور ریزیسٹر کے لیے ہوتا ہے اور اس آر میٹر ملٹی فنکشن ٹیسٹر جو میرے پاس یہ ڈیجیٹل ہے چھوٹے والا یہ بھی ایک سادہ سا ٹول ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انہی سبھی چیزوں سے کیپیسٹر کو مختلف طریقے سے ڈائیوڈ مارڈ میں کانٹینیوٹی مارڈ میں ریزیسٹر مارڈ میں اور کیپیسٹرز مارڈ میں یہ چار ڈیفرنٹ طریقے آپ استعمال کرتے ہوئے کیسے ٹیسٹ کر پائیں گے سب سے پہلے تو آپ جب کیپیسٹر چیک کرنا چاہتے ہیں اس پہ وولٹیج کی ویلیو دیکھ لیجئے ڈی سی وولٹیج چیک کر لیں کہ کہیں اس پہ کچھ وولٹیج تو نہیں ہے یہ ہم نے کیپیسٹر چیک کرنا ہے اگر اس پہ کچھ وولٹیج زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو کسی بھی کاویے کی مدد سے کسی بھی کسی لیمپ کی مدد سے ہیٹر کی مدد سے جو بھی آپ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کیپیسٹر کو ڈسچارج کرنے گی یہ ڈسچارج کرنے گی تو میں ابھی یہ دیسی طریقہ اس پہ بھی وولٹیج نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو سب سے ڈسچارج کرنے گی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے لیکن چلے چلے گا ابھی آ جائے گی اس پہ ڈائیوڈ مارٹ میں جو میں نے چیک کیا تھا میں اسی طریقے سے اس کو چیک کرتا ہوں یہ ہمارا کیپیسٹر ہے تو اس کیپیسٹر کا کوڈ ہے 105 تو اس کا مطلب ہے یہ ون مایکرو فیلٹ کا کیپیسٹر ہے چلے اسی کو ریفرنس مان کے ہم چلیں گے اس کیپیسٹر کو ابھی ریفرنس مان کے ہم چلیں گے کہ یہ ون مایکرو فیلٹ کا کیپیسٹر ہے ابھی میں ڈائیوڈ مارٹ میں یہ دیکھئے اس پہ کنیکٹ کرتا ہوں تک کچھ ریڈنگ آئی ملٹی بیٹر نے او ایل شو کر دیا یعنی ابھی اس میں اور کرنٹ فلو وہ نہیں ہو رہی کیپیسٹر چارج ہو گیا یہ دیکھیں ڈسپلیک دیا آف ہو گیا پھر میں لیڈنگ چینج کرتا ہوں کچھ لیڈنگ دے گا آف ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کسی کیپیسٹر کو یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے کانٹینیوٹی مارٹ میں یا ڈائیوڈ مارٹ میں جب بھی آپ کو کوئی شارٹ سرکٹ دیکھنا ہوگا تو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں ڈائیوڈ مارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک لیمٹیڈ کرنٹ تھوڑی کرنٹ فلو کروا کے سرکٹ کے اندر ڈراپڈ والٹی چیک کرتا ہے جب کانٹینیوٹی مارٹ میں رکھتے ہیں اب میں وہ بھی دکھاتا ہوں اس میں تھوڑی کرنٹ زیادہ ہوتی ہے کانٹینیوٹی کے لیے تو اس لیے آپ اس سے کسی کیپیسٹر کو نہیں پکٹ سکتے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ابھی میں اسی کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک سی ایف ایل لیمپ کا انرڈی سیور کا بورڈ ہے اس میں یہ ایک کیپیسٹر شارٹ سرکٹ ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہاں سے لے کے ایک ٹرمینل ہے یہاں پہ فیلمنٹ لگتا ہے دوسرے سائٹ پہ یہ فیلمنٹ لگتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ ایک کیپیسٹر دونوں ایلیمنٹس کے سیریز میں آتا ہے جو فیلمنٹ ہوتے ہیں لیمپ کے وہاں پہ ابھی میں اسی کو چیک کرتا ہوں ڈائیوڈ مارڈ میں پھر آپ کو کلیر ہوگا کہ یہ میں نے کیوں چیک کیا تھا یہ دیکھیں یہ شارٹ سرکٹ بتا رہا ہے ابھی اس کے اندر کوئی اور چیز تیسری جڑی ہوئی نہیں ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی کیپیسٹر یہ شارٹ سرکٹ ہے یہ پکڑا گیا اس کو میں اگر کانٹی نیوٹی میں چیک کروں گا تو یہ شارٹ سرکٹ کیپیسٹر جو ہے مجھے زیرو ہوں بتائے گا اگر اس کو میں ریزسٹنس مارڈ میں لے جاتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس کی زیرو ریزسٹنس ملے گی اگر میں اس کو کیپیسٹر کے اندر چیک کروں گا تو اس کا مجھے زیرو کیپیسٹنس ملے گی یعنی او ایل بتائے گا کہ کوئی کیپیسٹنس نہیں ہے کیونکہ یہ انٹرنلی شارٹ سرکٹ ہے ابھی انہی چیزوں کو ابھی انہی چیزوں کو اسی مارڈ میں چیک کرتے ہیں ڈائیوڈ مارڈ میں تو ہمیں پتہ چل گیا کچھ وولٹیش ہو کرے گا اس کے بعد آف ہو جائے گا کانٹینیوٹی مارڈ میں اس طرح سے لیڈے ریورس کریں بیپ دے گا آف ہو جائے گا بیپ دے گا آف ہو جائے گا اس طرح سے یعنی آپ کو کچھ ڈسپلیش شونی ہوگا کیونکہ کرنٹ زیادہ ہے تو یہ ملٹی میٹر اس کو چارجنگ کیلئے فلو کرانٹ ہونے والی جو ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا ہے اب اس کو میں ریزیسٹر سمارڈ میں چیک کرتا ہوں جیسے ہی ریزیسٹر سمارڈ میں کنیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں جس طرح آپ پرانے والے جو سوئی والے ملٹی میٹر ہوتے ہیں اینالاگ ملٹی میٹر ہوتے تھے اب اس کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں کیپیسٹر چارجنگ کے لیے تو وہ لیڈ تو وہ نیڈل ایک دفعہ زیرو ریزیسٹر سمارڈ کر دی ہے اس کے بعد بڑھتے 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 اوپن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیپیسٹر چارج ہو گئے بلکل اسی طرح یہ ملٹی میٹر بھی کام کر رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں گے تو یہ ریزیسٹرس بڑھنا شروع ہو گئے یہ بڑھتے 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 جب یہ کیپیسٹر چارج ہو رہا ہے تو چارج ہوتے ہوئے اس کی ریزیسٹرس ایک لیمٹ تک پہنچے گی وہاں پر جا کر یہ او ایل شروع کر دے گا یہ اب بہت زیادہ میگا ہومز میں آ جائے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیپیسٹر جو ہے وہ چارج ہو چکا ہے کانٹینیوٹی میں بہت زیادہ کرنٹ ہوتی ہے یعنی یہ اپنی میکسیمم کرنٹ کو یوز کرتے ہو اس کی کانٹینیوٹی کیا کرتا ہے جہاں پہ ریزیسٹرس شو ہوتی ہے اس کو چیک کر لیتا ہے ڈرابٹ والٹیج ڈائیوڈ مارڈ میں اس سے کرنٹ لیمٹ کروائی جاتی ہے ریزیسٹرس مارڈ میں اس سے بھی کرنٹ لیمٹ کروا کے اسی لیے بہت سلو چارج کر رہا ہے اس کو دیکھیں بہت سلو بہت سلو سلو اس کی ریزیسٹرس بھی ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کیپیسٹرس چارج ہو رہا ہے اسی کو آپ کیپیسٹرس مارڈ میں لے آئے ہیں ایک دفعہ اس کو ڈسچارج کر لیتے ہیں ڈسچارج ہو گیا ابھی کیا کریں گے اس کو یہاں پر کنٹ کریں گے 2.6 مایکرو فیرٹ 2.5 مایکرو فیرٹ تو یہ کیپیسٹرس سولیسیس کی ڈراب ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی یہ زیادہ بتا رہا ہے کیونکہ کچھ ملٹی میڈر ہوتے ہیں اس کو آپ ان سرکٹ ٹیسٹے کے لیے یوز نہیں کرتے یہ آؤٹ آف سرکٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھا ٹول ہے صحیح کیپیسٹرس دیتا ہے لیکن ان سرکٹ یہ آپ کو باقی سرکٹ کی اکامولیٹڈ کیپیسٹرس بھی بتائے گا تو یہ ان ٹریکس کو یہ اچھا ملٹی میٹر ہے تو اس پوائنٹ پہ جتنی اس کی باقی کیپیسٹرس ہوگی اس کے سیریز میں اگر یہ کیپیسٹر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اس میں ٹریکس آ رہے ہیں ان سب کی جو کیپیسٹرس ہیں وہ جمع کر کے آپ کو بتائے گا جی اس کی اتنی کیپیسٹرس ہیں تو یہ ان سرکٹ ٹیسٹنگ کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے ابھی یہ چار چیزیں ہم نے یہاں پر چیک کر لی اسی طرح اگر آپ کے پاس آؤٹ آف سرکٹ کیپیسٹر ہے بل فرصہ میرے پاس یہ کیپیسٹر ہے کیپیسٹر ہمیشہ چیک کرنے سے پہلے اس کو ڈسچارج کرنے کیا تو یہ 475 تو یہ 470 نینو کا ہے تو اس نے 475 475 نینو کا ہے تو ٹھیک ہے اس کیپیسٹر کو دیکھتے ہیں 103 103 نینو فیرڈ تو یہ کیپیسٹر ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کیپیسٹر جیسے ہم نے یہ چیک کیا ہے اگر یہ شارٹ سرکٹ ہوگا تو اس کو اویل بتائے گا شارٹ کیا جمپر کیا اس کے بعد اس کی رزیسٹرس 47 تو یہ 47 نینو فیرڈ کا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیا بتاتا ہے شارٹ کر لیجئے 6 نینو فیرڈ ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1 نینو فیرڈ تو اس طریقے سے آپ کیپیسٹر چیک کر سکتے ہیں سرامیک کیپیسٹر جو کہ نان پولر ہے تو پولر کیپیسٹر بھی اسی طریقے سے ہی آپ چیک کریں گے سلیک میٹر میں ابھی ہم سب سے پہلے تو وائٹ رینج جو ہے یہاں پر یہ ہے ہماری کانٹینیوٹی رینج جب بھی شارٹ سرکٹ ہوگا تو یہ آپ کو بتا دے گا جی وہاں پر شارٹ سرکٹ ہے تو یہاں پر کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہے لیکن اگر ہم ایک شارٹ کیپیسٹر یہاں پر چیک کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ کانٹینیوٹی رہا ہے کہ یہ ہمارا کیپیسٹر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہے یہاں پر اس کو دیکھ لیں گے تو یہ ہمیں شارٹ سرکٹ کی کہانی بتا رہا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے ہم یہاں پر یہ ریزسٹنس مارٹ میں چلے جائیں گے یالو بٹن کو بریس کیا تو ریزسٹنس میں چلے گئے تو ریزسٹنس مارٹ میں بلکل اسی طرح یہ دیکھیں ابھی یہ ریزسٹنس بڑھنا شروع ہو بھی بلکل وہ سوی والا میٹر انالاغ ملٹی میٹر جو ہمارے تھے اس میٹر کی طرح ایو میٹر کی طرح یہ بتا رہا ہے تو ریزسٹنس بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیپیسٹر چار جو رہا ہے بلکل جیسے ہم ایک پولرائز کیپیسٹر جو ڈی سی کیپیسٹر ہوتا ہے جیسے اس کو چیک کرتے ہیں اس کی بھی اسی طرح ریزسٹنس بڑھتی ہے تو پولر اور نان پولر کو آپ ایک ہی طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ریزسٹنس بڑھ رہی ہے اسی طرح ہم اس کو ابھی چلے جاتے ہیں ڈائیوڈ مارڈ میں ڈائیوڈ مارڈ میں جب اس کو چیک کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ڈسچارج کر لی گئی ہے میں ڈسچارج کیا اس کو اسی طریقے سے یہ وولٹج شو کیے اس نے اور آف ہو گیا او ایل بتا رہی ہے اس نے کہ اوورلوڈ ہو گیا ہے کیپیسٹر اوپن سرکٹ ہے کیپیسٹر جب چارج ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی ریزسٹنس ہائی ہو جاتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے تو اس کی ریزسٹنس زیرو ہوتی ہے یعنی زیرو کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت وہ کرنٹ ڈرا کرتا ہے جیسے جیسے وہ چارج ہوتا جاتا ہے تو اس کی ریزسٹنس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو یہاں پر لگاتا ہوں چارج ہوا او ایل شو کر دیا اسی طرح بھی ہم کیپیسٹر مارڈ میں جلے جاتے ہیں تو کیپیسٹر مارڈ میں جانے کے لیے آپ سب سے بیسٹ جو سیفٹی ہوتی ہے اس کو ڈسچارج کر لیں اور جب بھی آپ کیپیسٹر ٹیسٹ کرتے ہیں تو پاور آپ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں وان پوائنٹ زیرو ٹو یہ اتنی کیپیسٹنس بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ان سرکٹ یہ ہمارے پاس وان مائکرو فیرٹ کا کیپیسٹر ہے اس نے وان مائکرو فیرٹ ایگزیکٹ بتایا ہے جبکہ اگر اس کو دیکھ لیں گے تو یہ ان سرکٹ کیپیسٹنس جو ہے یہ ٹو پوائنٹ ایٹ فور بتا رہا ہے اگر ہم اسی وقت تو یہ دیکھیں وان نینو ٹھیک بتا رہا ہے 46.6447 نینو فیرٹ کا کیپیسٹر ہے ٹھیک بتا رہا ہے 103 نینو 100 نینو کا ہے اس نے بھی 103 بتایا تھا اس نے بھی 103 بتایا تو یہ 480 تو یہ اس نے بھی 485 بتایا تھا تو اس نے بھی 480 بتایا ہے یعنی یہ 470 کا ہے تو اس نے 480 اور اس نے 480 یعنی تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیم ریڈنگ دے رہی اسی طرح اگر اس کیپیسٹر کو جو کہ شورٹ سرکٹ تھا ہمارا یہ والا کیپیسٹر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا کہے گا یہ بتا رہا ہے کہ اس کیپیسٹر نہیں ہے یہاں پر کیوں کہ یہ کیپیسٹر انٹرنلی شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے اس کو سائٹ پکڑتے ہیں ابھی باری آ جاتی ہے ہماری اس ملٹی میٹر کی اس کو بھی میں اسی طریقے سے ریڈیسٹر سمارٹ پر پہلے چک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس کی ریڈیسٹر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی ہے پچانوے چھانوے چھانوے ستانوے سو کلو ہم تو کلو ہمز میں یہ ریڈیسٹر سبھی بڑھ رہی ہے بڑھتے بڑھتے جب یہ کیپیسٹر چارج ہو جائے گا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میگا ہمز میں چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر اسی وقت میں اس خراب کیپیسٹر کو جو کہ اس بورڈ میں لگا ہوا ہے اس کو دیکھتا ہوں تو یہ مجھے پوائنٹ فور یعنی جو لیڈوں کی ریزسٹنس ہے وہ ہی بتا رہے ہیں تو تھوڑی بہت کچھ ملیوں میں یہ کیپیسٹر کی اس وقت اپنی ہے میٹریل کی باقی اس کا میٹریل انٹرنلی شارٹ ہو چکا ہے تو یہ زیروبتار ہے اگر اس وقت میں ڈائیوڈ مارٹ میں جاتا ہوں یہ دیکھیں اس نے وولٹی شو کی اپن ہو گیا تو یہ وہ وجہ ہے کہ جب میں کیپیسٹر چک کرتا ہوں تو وہاں پہ میں ڈائیوڈ مارٹ میں بھی چک کرتا ہوں اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے اگر یہاں پہ یہ شارٹ سرکٹ ہوگا جیسے یہ تھا تو آپ کو کانٹینیوٹی مل جائے گی یہ وقت کہ زیرو بولٹ ڈراب ہو رہا ہے اس کو اگر ابھی میں کیپیسٹر مارٹ میں جا کے چک کرتا ہوں ڈسچارج کر لیے تو یہ دیکھیں ان سرکٹ جو ہے یہ ملٹی میٹر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ ان سرکٹ اس کو ریڈ نہیں کر رہا مائکرو فیرٹ مارٹ میں ہے لیکن ان سرکٹ یہ ٹیسٹ نہیں کر رہا چلیں ان سرکٹ میں کسی اور کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑے والا کیپیسٹر ہے اس کو چیک کر رہا ہے تو یہ میرے پاس دو سو بیس مائکرو فیرٹ کا کیپیسٹر لگے ہوئے یہ والے ان کو یہ بہیت کر رہا ہے اس کو دیکھیں میر کر لیا ہے لیکن اس کیپیسٹر کو اس نان پولر کیپیسٹر کو یہاں پر میر کر لے کی کوشش کرتا ہے اپنی فرکوینسی چھوڑتا ہے کیونکہ یہ ایک فرکوینسی کے اوپر یہ ایک فرکوینسی کو یوز کرتے ہوئے کیپیسٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس فرکوینسی کی رینج میں یہ اتنی جلدی یہ کیپیسٹر کابو میں نہیں آرہا نہیں پڑھا جا رہا چلیں اس سے چھوٹے کابیسٹر دیکھ لیتے ہیں تو آؤٹ آف سرکٹ یہ ابھی دیکھیں یہ چار سو چھتر نینو کا چار ستر نینو کا ہے تو چار ستر نینو کا ہے تو چھتر بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں ون نینو کا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کر لیجئے یہ فورٹی سیون کا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک سو دو شریعہ نو ون ون ہنڈڈ ٹو پائنٹ نائن یعنی سو نینو کا ہے یہ ٹھیک ہے کیپیسٹر اس کو چیک کر لیجئے یہ فائٹ پائٹ فائف چھ نینو کا کیپیسٹر ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہ ملٹی میٹر استعمال کرتے ہوئے ہم چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم چیک کرتے ہیں اس لسی آر میٹر سے تو یہ انڈکٹر کیپیسٹر اور ریزیسٹر ان چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کیپیسٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ آکشن ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی لیڈ استعمال کریں اگر آپ اس سے بھی زیادہ اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو کیپیسٹر ریکال کر یہاں پر لگائیے انڈکٹر اور کیپیسٹر تاکہ اس کی جو کیپیسٹنس اور انڈکٹرز انوالب ہوتی ہے وہ نہ آئے آن کر لیجئے یہ بٹن پریس ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ابھی ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں اس کو ابھی یہاں پر میں کنیکٹ کرتا ہوں تو اس وقت یہ ون مائکرو فیررڈ بتا رہے ہیں کیونکہ ٹو مائکرو کی رینج رکھی ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ اس کی یہ ریڈنگ آ رہے ہیں یہ ہے ان سرکٹ ابھی چونکہ یہ ملٹی میٹر یہ ٹینما کا ال سی آر میٹر ہے تو یہ سپیشلی انڈکٹر کیپیسٹر کے لیے ہے تو یہ ان سرکٹ دیکھیں اس کو بالکل صحیح ریڈنگ دے رہا ہے جتنی ہونی چاہیے یہ ملٹی میٹر کچھ علید علید بتا رہے تھے لیکن اس نے جو صحیح ریڈنگ ہے وہ بتایا ہے کہ جی ایکسیکٹ ویلیو اس کی یہ ہے اسی طرح سے ہم ابھی اگر اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دو پوائنٹس پہ میں لگاتا ہوں اس کو اوورلوڈ بتا رہے ہیں تو یہ انڈکیشن نہیں دے رہا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی کیپیسٹنس نہیں ہے ابھی اسی طرح ہم یہ دوسرے کیپیسٹر بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں شارٹ سرکٹ کر کے ڈسچارج کر لیا اور یہ جوڑ دیا تو دیکھیں یہ پوائنٹ 105 ایک سو ایک سو تین تو یہ سو نینو کا کیپیسٹر ہے رسچارج کیا یہ 1.1 1.08 ایک نینو کا کیپیسٹر ہے تو یہ ٹھیک ریڈے دے لیں ایسے ہی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ 485 480 470 نینو کا کیپیسٹر ہے تو یہ 2 مائیکرو کیرینج میں 470 دے لیں اس طرح کیا سے ہم کیپیسٹر ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے پاس یہ ملٹی فنکشن ٹیسٹر ہے یہ بھی ایک بہت اچھا کیپیسٹر ٹیسٹنگ کے لیے یہ بہت اچھا ٹول ہے اس میں آپ ٹرانزسٹر ماؤس ٹیٹ یہ ساری ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور بہت سستہ سا اور بہت اچھا ٹول ہے اور یہ بیسیکل ہی ہوتا ہے الیکٹرولائٹ کیپیسٹر کی ای ایس آر ویلیو دیکھنے کے لیے کیپیسٹر ڈسچارج کریں پن نمبر تین اور پن نمبر ایک پہ کیپیسٹر لگا دیں تو یہ کیپیسٹر کی جو انٹرنل رزسٹنس ہوتی ہے چارجنگ ریس چارجنگ کی وہ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے کیپیسٹر کی لائف جو ہے وہ آپ کو پتہ جال جاتی ہے یہ دیکھیں چار سو چھہتر مائیکرو اور پوائنٹ ثری ٹو اوہم رزسٹنس یہ بتا رہے تو اس طریقے سے یہ آپ کو اس کی انٹرنل رزسٹنس بتا دے گا والٹیج لاس بتا دے گا اتنے پرسنٹ والٹیج لاس ہے تو یہ اتنی اس کی کیپیسٹر سے پن ایک اور تین کے درمیان کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ تین نمبر ہے اور یہ ایک نمبر ہے لیکن اگر میں اس جگہ پر ایک نان پولر کیپیسٹر جو کہ ہمارے پاس یہ الیکٹرو لائٹ کیپیسٹر نہیں ہے بلکہ سیرامک کیپیسٹر ہے اگر میں یہ کنیکٹ کرتا ہوں تو اس میں چکے اس کے اندر ڈائی الیکٹرک پیپر میٹیریل ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سیرامک ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے انسولیٹر میٹیریل ہوتے ہیں مائکہ اوگارہ کی فلم ہوتی ہے تو یہ کیپیسٹر اس پہ صحیح ٹیسٹ نہیں ہوں گے صحیح ریزلٹ یہ نہیں دے پائے گا کیونکہ یہ میں بھی آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں تو یہ کیپیسٹر اس کی نہیں بتائے گا اور کیونکہ اس کو والٹیج لاس اور سارے پیرامیٹر نہیں ملتے تو یہ اس نے بتایا ہے چوبیس سو تھیہتر جبکہ ایک نینو کا کیپیسٹر ہے ون زیلو ٹو ون نینو کا کیپیسٹر ہے لیکن یہاں پر یہ کیپیسٹر کی ویلیو صحیح نہیں بتائے گا کیوں کیونکہ اس آر میٹر الیکٹرو لائٹ کیپیسٹر کو چیک کرتے ہیں ان کی کیپیسٹر اور ان کا الیکٹرو لائٹ میٹیریل چیک کیا جاتا ہے تو دوستہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہوگی اگر معلوماتی ہے تو اس کو لائک کر لیے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ